بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ساہی ویندی میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کے ہم کیا کر رہے ہیں ہم گلوینک ہائی فرکنسی فیشل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم جو کر رہے ہیں جو ہم نے سب سے پہلے یوز کی ہے وہ ہم نے یوز کی ہے یہاں پر ڈاکٹر راشل کا فیس واش کلینزر ٹھیک ہے اور اس کو دیکھیں ہم اس پہ جو سب سے پہلے سٹیپس ہم گلوینک میں کریں گے یہ ہے برشنگ تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ گلوینک کے کیا فائدے ہیں اور کیا اس کے بینفٹس آپ ہمیں بتائیں یہاں پر دیکھ لیں میں آپ کو کریم بتاتے جارہی ہوں کہ سیکنڈ ہم نے یہاں پر وٹیمن سی کریم یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم اسکن کے اندر جو ہے وٹیمن سی کو پینٹریٹ کر لیں برشنگ کے ساتھ اور ہم میں آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں کہ گلوینک کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے جہاں آپ نورمل فیشل کے ٹو سیٹنگز ٹری سیٹنگز لوگے یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ میں فرق پل جائے گا ایزی لی آپ کے بلیک ہیڈ سپائٹ ہیڈ ریموو ہو جاتے ہیں پھر ہم اس میں ایکنی کا اس کے اندر ہم علاج کرتے ہیں پلس مائنس الیکٹرون پروٹون کی ریزیز ہم اس میں دیتے ہیں تاکہ ہماری جو اسکن کے بیکٹیریاز ہیں وہ برنو جائے بیکٹیریاز کو کل کرتے ہیں جہاں پر اتنا زیادہ ہائیڈرو فیشل جو ہے ماشاءاللہ یوز ہوتا ہے وہیں پر ہی جو لوگ گلوینک کے یوزرز ہیں ان کو پتا ہے کہ بی بی ایج گلوینک فیشلز کتنے زیادہ مشین کے ذریعہ اچھے ہوتے ہیں یہاں پر میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاتے جاؤں کہ ہم یہاں پر بڑا برش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ہیئر کلینزن کی اور اس کے بعد ہم ہیئر کا مساج کر رہے ہیں پہلے سٹیپ میں ہم اس کی جو جو اس کی موومنٹ ہے اس کو ہم نے وان این ٹو پوائنٹ پر رکھتا ہے اور ہم ہم ٹری پوائنٹ پر ہم اس کو فیشل کو کر رہے ہیں جب آپ لوگ مشین سے فیشلز کرتے ہیں اور مشین یوز کرتے ہیں تو اس بات کا کارنلی خیال کریں کہ آپ کے ج سطالیز ہوں پر ایسٹلائزشن آپ کی ہو میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ ٹو 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 ٹرلائز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اسٹلائزر اپنے جو پروفیشنل سیلونز ورک کر رہے ہیں ان سب کے پاس اسٹلائزر موجود ہوتا ہے اور جو چھوٹے پیمانے میں سیلونز ہیں یہ گھروں میں آپ لوگ نے کوئی ایسی چیز رکھئے تو اسٹلائز کر لازم اور اسٹیلائز کرنے کے طریقہ انشاءاللہ تالہ نیکس کسی ویڈیو میں میں آپ کو گھر میں کس طرح اسٹیلائز کے جاتا ہے اور مشین کے ساتھ ہم کس طرح اسٹیلائز کریں گے وہ میں نے آپ کو میری کسی جو میری ویڈیوز ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ٹوز اسٹیلائزیشن کی ویڈیو ہم نے بنائی بھی ہے یہاں پر ہم نے یہ سیکنڈ ٹائم ہم اس کی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہوں گے کہ برش کی جو جو پاور ہے وہ میں نے اس کو زیادہ کیا ہوا ہے اچھے جب ہم مشین سے فیشل کرتے ہیں یا ہم مینولی یا مشین کے ذریعے فیشل کر رہے ہیں اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کے مساج کی ضرورت ہے اسی جگہ دیں جو ہم لوگ ان کی جو ہے نا فیشل سے پہلے ویڈیو بنانا پیچر بنانا بھول گئے ان کی جو سکن تھی وہ ایکنی کافی زیادہ ہے ان کی سکن کے اوپر اور دوسرا ان کے جو ٹیز ہونے وہ بہت زیادہ ڈارک تھا کیونکہ ڈیلی روٹین میں جب کلائنٹ آپ کا میکپ کر رہا ہوتا ہے اور پروپر وہ جب نیٹنس نہیں کرتا تو اس کی جو اپی جرمیز ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اپی جرمیز کو جو ہے نیٹ کر رہے ہیں ویڈ برشنگ بہت اچھا رہتا ہے مشین کے ذریعے آج کل جیسے کہ کوویڈ کی وجہ سے آپ لوگ آپ لوگوں کی جو ہم ہاتھ سے زیادہ مساج نہیں دے سکتے تو اس میں بہتری ہے کہ ہم اس کو مشین کے ذریعے کر لیں اچھا یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس بلیک ہیڈ ریموور ہمارے پاس پالیشر ہے بلیک ہیڈ ریموور ہم یہاں پر ویڈ کر رہے ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو ہم اپلائی کرنے کے بعد ہم فائف منٹس ویڈ کریں گے پھر ہم اس کو سمال بریش کے ساتھ اس کی بریشنگ کریں گے آپ کو اس کی نظر آ رہی ہوگی کہ کتنے زیادہ ان کی سکن پر جو ہے بلیک ہیڈز ہیں اچھا سم ٹائمز ہے نا کیمرو اس چیز کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا جو ریل میں نظر آ رہی ہوتا ہے ان کے دیکھیں ہم یہاں پر اب ہم نے بریش کرنا شروع کیا ہے تو ان کی جو بلیک ہیڈز ہیں یہ اس کے ساتھ بریشنگ کے ساتھ جو ہے کافی زیادہ نرم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم سکر سے اس کو نکال دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اس کو برش کر رہے ہیں برشنگ کے ساتھ اس کو مساج دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس مال برش یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں میں نے اپنا فون کا وائ فائ بند کیا ہے کیونکہ وہ میسیجز ہمیں پریشان کہ رہے تھے یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح کیسے مساج کریں گے اور مساج ہم نے کرنا ہے فائیو ایک منٹس ہی ہم نے مساج کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ریموف کر دیں گے ریموف کرنے کے بعد ہم نے ڈاکٹر راشیل کا جو ہمارے پاس جیل ہم نے اس کے ساتھ مساج کر رہے ہیں اس کے ساتھ مساج کرنا ہے اس لیے ضروری ہے ہم نے بلیک ایڈ جیل لکھا کے پورز اپن کیا ہے اس کو ہم کلوز کر سکیں اس کے اندر جیل ہے گلوئنگ جیل وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے اب لوگوں نے نظر آ رہا ہوگا میں نے ویسے کوشش کی اس کو کلوز اپ کرنے کی کلوز کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ان کی اور جب ہم ان کا فیشل سٹارٹ کیا تھا تو ان کی ایکنی کافی زیادہ سوائل بھی تھی یہ جو لسٹ ٹو ایکنی نظر آ رہی ہے یہ سوائل تھی ہے اس کو بھی ہم نے کس طریقے سے اس کے ساتھ ہم نے اس کو نیٹ کیا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر آپ نے اس کے اندر جو بریش ہے اس کے اندر کلوک این اور انٹی کلوک دونوں بھی ہوتی ہیں ہم نے اس کے ساتھ اس پر کام کرنا ہے یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں اسپری کریں گے اسپری کو ہم کریں گے مشین کے ذریعے اسپری کر رہے ہیں اور اس کو ہم کلوز کریں گے ساری اور اب جو ہم کریں گے اس کو نیٹ کریں گے ہم اس کو ہم نے آئی کے اوپر پیر اس لیے رکھا تھا کہ کوئی بھی فارم کسی بھی پروڈک کا فارم یا کوئی بھی آئی کے اندر نہ جائے تاکہ آئی کو پرابلم نہ ہو اب یہاں پر ہم اسکن کو ڈرائے کر کے ادھر اسکن پر پاورڈر اچھی طرح اپلائے کریں گے ہم یہاں پر جو پروسس کرنے جا رہے ہیں وہ بیکٹیریا کو برن کریں گے یعنی کہ اگر اکنی ہے اور اس کو ہم یہاں پر اکنی کا بیکٹیریا ہے یا کوئی بھی پروبلم ہے اسکن کی تو اس کے لیے ہم یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر ٹو لیوز کر رہے ہیں اس کی فروکنسی ہے آپ نورمل اسکن پر ٹو ہی رکھئے گا اس سے زیادہ ہمت رکھئے گا اور اس کو ون اینڈ ٹو ٹائمز ہی آپ نے اسکن پر موف کرنا ہے کیونکہ کچھ اسکن پر بیکٹیریا ہمارا فائدہ منہ ہوتا ہے اور کچھ نقصان دے تو ہم نے سارے بیکٹیریا کو کل نہیں کرنا ہے بس یہاں جہاں دیکھیں اکنی ہے اس کو یہاں پر میں ریزیز دے رہی ہوں اس کے علاوہ ہم نے کہیں پر بھی اتنا زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے یہاں پر ان کے سوائل اکنی کو برن کرنا تھا اس کے بعد آپ نے جیل اپلائے کر کے درائے برش اسی پاڈر کے اوپر آپ نے مساج دے دینا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتے جائے ہوں کہ یہ نورملی عام ٹیلکم پاڈر ہے یہ کوئی خاص کوئی اس طرح کا ٹیلکم پاڈر نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہاں ٹیلکم پاڈر نہ ہو تو یہاں پر آپ ایک گاؤس پیس کے ساتھ بھی بیکٹیریا کو کل کر سکتے ہیں اچھے آپ نے اس کے ساتھ برشنگ کرنی ہے اچھے یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ ساتھ سے جتی دیر میں ہم لوگ فیشل کر رہے ہیں ساتھ سے آپ کو میں ماسک بنانا بتا دوں یہ جو آج کل ایک انزائم ماسک چل رہا ہے اور اس کو ہم لیں گے بھیگو ساتھ سے 2 steps ہم نے لینا ہے اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے ایلویر جل کو اپنے 1 टیبل سپون ایٹ کرنا ہے اس کے اندر اور یہاں پر ہم اس کو دودھ کے ساتھ مکس کر کے بنائیں گے اس کو دودھ دالنے کے بعد اچھی طریقے سے دیکھیں مکس کرنا ہے جیسے آپ مکس کرتے جائیں گے یہ اس طرح سے ایک ٹھک پیس سا بن جائے گا اور آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے اس کو مکس کر کے اس کو یعنی کہ آپ نے ایک طریقے سے بھیگو کے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ 5 منٹس بھیگے گا تب ہی جا کے بہت اچھا اور پرفیکٹ بنے گا اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس کی کنٹینسٹی اس طریقے سے ہو جائے گی یہ ایسے ہو جائے گا جیسے یہ آٹا اور اس کا اتنا اچھا فائدہ ہے اتنی اچھی یہ وائٹننگ لاتا ہے اور آپ کو اس میں آپ نے اسے ہاتھ کے ساتھ اس طریقے سے سیٹ کر دینا ہے اب ہم آجتے ہیں ہم نے فیشل کی طرح فیشل پر کرنے کے لئے داکٹر راشل کی ہم اپلائے کر رہے ہیں فورٹ کریم اور یہاں پر ہم اس کے ساتھ لکا لیں گے بلیک ہیٹس کو بلیک ہیٹس یہ ہم مشین کے ذریعے نکال رہے ہیں ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں سکر مشین اس سکر مشین کے اندر ایک ہول ہوتا ہے آپ نے بہت زیادہ سکین پر ایک دم سے پریشن نہیں کرنا نہ ہی آپ نے اس کے سکین کے اوپر رکھنا ہے ورنہ اس سکین ریڈ بھی ہو سکتی ہے سوائل بھی ہو سکتی ہے میں نے کیمرے کو اور زوم کر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے کس طریقے سے بلیک ہیٹس نیموو ہو رہے ہیں آپ اگر غور سے میرے اس ٹول کو دیکھیں تو اس کے اندر بلیک ہیٹس آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں میں اس ایکنی میں سے بلڈ نکال دوں گی جو کہ اور اس کو نیٹ کروں گی جو کہ سوائل ایکنی تھی اس کو ہم اس میں سکر میں سے اس کا گن نکال رہے ہیں اس سکر کے ذریعے آپ ایکنی کو تمام کو ریموو کر سکتے ہیں بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس سب اس میں اتنے ایزی لی نکال آتے ہیں لیکن بس آپ نے یہی خیال کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو سکین کے اوپر ایک جگہ رکھا تو اس سکین کے جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں یہ بہت سنسٹیف ورک ہے آپ نے اس کو بہت سنسٹیف ورک کے ساتھ کرنا ہے آپ نے اچھے سے اپنی کلائنٹ کی سکین کو نوز کو جہاں جہاں بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے یہ دیکھیں ان کے سکین نوز میں سے اور سکین میں سے ہم نے نکال لیا ہے بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس اب ہم یہاں پر ڈاکٹر آشل کی جیل کریم یوز کر رہے ہیں فور مساج مساج ہم کس طرح کریں گے یہاں ہم ریزز دیں گے سکین کو یہ دیکھیں یہاں پر ہم ایک ٹول ہے ہمارے پاس دو ٹول ہیں ایک ٹول ہم اپنے کلائنٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر میں ریپیٹ کے اور دوسرے ٹول کے ساتھ ہم یہاں پر یہ دیکھیں مساج کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پر آپ نے دینے ہیں پلیس اور مائنس کی ریزز سکین کے اندر پینٹریٹ کریں گے پروڈکٹ کو تاکہ ہمارے جو ٹیشوز اور سیلز ہیں وہ اس کا جو میللین ہے وہ ایکٹیو رہے ہیں اور آپ کی جو کلائنٹ ایکٹیوٹی ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے اس کی دو ٹول ہوتے ہیں ایک ٹول یہ رولر ہے اور دوسرا ٹول میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں اس کے ساتھ آپ نے فائف منٹس مساج کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے پر ہر سٹیپ میں میں اس میں یعنی کہ پلس اور مائنس کو ایٹ کروں گی یہ دیکھیں سیکنڈ ٹول کے ساتھ ہمارے جو ایسے ایریے جہاں پر ہمارا رولر نہیں جا سکتا اس جگہ پہ ہم اس سے نیٹنیس کریں گے اور لفٹنگ کریں گے اس کے ذریعے ہم ان کی سکین پہ یہ دیکھیں میں آپ کو مشین کے پاس لے کے جاتی ہوں یہ پلس اور پھر اس کے بعد یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے اس کے بعد آپ اس میں ریزز بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جن کا ہم فیشل کر رہے ہیں وہ ایجٹ نہیں ہے وہ ٹینیجر یا ٹینیجر سے ینگر ایج کی طرف بچی ہے اس لئے ہم اس کو جسٹ اور جسٹ ٹو کی ریزز پہ رکھ کر اس کا کام کر رہے ہیں بٹ اگر کسی کی سکین پہ بیکٹیریا زیادہ ہو یا پھر ہمیں اس کی سکین پہ زیادہ پرابلم ہو تو ہم اس کے حساب سے ریزز کو اپ اینڈ ڈاؤن کریں گے یہ مساج دے رہی ہوں میں اس کے ساتھ مساج آپ نے اچھے سے کرنا ہے اور اب ہم اپلائے کر رہے ہیں ہمارا وہی ماس جو ہم نے بنایا تھا اس ماس کو آپ لیں اس طریقے سے جب آپ اس کو بلینڈ کرتی جائیں گی تو آپ نے اس کو اپلائے کرتے چلے جانا ہے نوز کی طرف سے میں نے اس لئے کھلا رکھا کہ ایک دم سے میرے کلائن کا سانس بند نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ کلائن ایک دم سے گھبرا جاتا ہے کہ اوہ مائی گوڈ یہ کیا ہو گیا میرا سانس نہیں آ رہا میرا سانس بند ہو رہا ہے تو اس لئے آپ اس طریقے سے اس کو اپلائے کر کے ایزی لی لگا دیں ٹھیک ہے بہت اچھا ماسک ہے اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے ففٹین منٹس اور اس کے بعد اس کو ہم کس طرح اتاریں گے یہ بھی ہم بتائیں گے اس کا بڑا اچھا ریزلٹ ہے یہ بڑی مشکل سے مجھے ملا تھا اور میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گی یہ آپ کو ان سے مل جائے گا یہ ماسک ٹھیک ہے رئیس ورائیٹی والے ہیں میں نے ان سے لیا ہے آپ لوگ ان سے لے سکتے ہیں بہ آسانی اس ماسک کو اور یہ فیشل بھی آپ کو انہی سے مل جائے گا اور یہ دیکھیں یہ ماسک کچھ اس طریقے سے ہم نے لگا کے چھوڑ دیا ہے تقریبا تقریبا آپ نے یہ ففٹین منٹس اس ماسک کو چھوڑے رکھنا ہے ایزی کر دیں آپ اپنے کلائن کو ڈار سرکلز کے لیے اور اسکن فرمین کے لیے اسکن وائٹنگ کے لیے بیسٹ ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے مساج کر کے ریموو کرنا ہے اس طریقے سے آپ مساج کرتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے ریموو کر دیجئے اور یہ دیکھیں فائنلی فیشل کا ریزرڈ آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ فیشل کا ریزرڈ آپ کو کیسا لگا ہے دیکھیں ان کی سکن کتنی زیادہ گلو اور وائٹ ہو گئی ہے پھر تو یہ پہلے بھی تھی لیکن ان کی سکن پر کافی زیادہ نشان تھے اور وہ سارا پرابلم یہ دیکھیں سالف ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم نے مساج دیا اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو ویٹ سپنج کے ساتھ میٹ کر دیں گے اور سپنج آپ کا اپنی کلائنٹ ان کا اپنا ہی آپ لوگ نکالا کریں اور اس کو آپ ویسٹ کر دیا کریں یا پھر آپ وائٹ سیوز کریں یہاں پر آپ نے ہائیجینک ورک کرنا ہے تاکہ کلائنٹ کو آپ کے کوئی بھی جرمز نہ لگ سکیں یہ ہمارا تھا گیلوینک آفرکینسی فیشل امید کرتی ہو آپ کو پرسند آئے ہوگا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ